لاتے ہیں جی ڈاکٹر سعید اشرف چیما صاحب جن کا تعلق ہے الائٹ ہسپیٹل فیصلہ باد کے ساتھ اور برن سینٹر وہاں کے ہیڈ آف دپارٹمنٹ ہے ہمارے آج کے پروگرام رابطہ مدشری فرمایا جی ڈاکٹر صاحب ویلکم اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ بتائیے کہ جو ایسے تو مختلف چینلز پر ہم دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں کہ جو کرونا ہے اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے لیکن آپ چونکہ اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کرتے ہیں آپ کا یہ شعبہ ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اویرنیس کے حوالے سے کہ جو کرونا کی کرنٹ سیچویشن ہے جو اس کا سٹیٹس ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ اس وقت کیا اس کی صورتحال ہے خطرنات حد تک چل رہی ہے صورتحال یا کچھ تھوڑا سا کہلنے کے کام جو ہے وہ تھوڑا سا خوشکوار قسم کی کوئی خوشکبری ہمیں سننے کو مل رہی ہے ہم اس حوالے سے آپ سے جانا چاہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ گاہے بگاہے جو ہے اپنی بذب میں جو ہے یاد فرماتے رہتے ہیں اور میں آپ کے حسب حکم جو ہے وہ حاضر بھی ہو جاتا ہوں سامین کا بہت شکریہ ہے وہ سنتے ہیں اور اپنی آرہ سے بھی جو ہے وہ نواز لیں اور پھر مختلف سوالات کے ذریعے شامل بھی مارے پاس ہوتے رہتے ہیں آپ نے پوچھا موجودہ جو کرونا کی جو سیچویشن ہے بیماری کے والے سے میں جو سمجھ پائے ہوئے گی کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا پھیلاو کیسا ہے جے جے اس کے مریضوں کا جو کیا سٹیٹس ہے بڑھ رہے ہیں اتنی دیکھیں ابھی جو گورمنٹ کے جو آداد و شمارے ہیں اور جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اپنے ادگرد جو مارے عزیز و کارب ہیں محلے ہیں گلیاں ہیں ہسپتال ہیں اور ہم نے دیکھتا ہم یہ تو کسی صورت نہیں کہہ سکتے کہ کم ہونے کی طرف جارہے ہیں گمان یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ یہ ما جو جلائی کا ہے اور غالباً جو پہلا ہفتہ پہلے سے دوسرے ہفتے کہہ لیجے ابھی تک جون چل رہا ہے جی جی بالکل جلائی جو ہے وہ بھی چلے گا اور اس میں امریزوں کا ہے کہ ابھی گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے دکھائی نہیں دے رہا ہم بیسی ڈاکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ آ کیونکہ اس پہ نظر رکھے تھے تو ہمیں تو بڑی اچھی جو آپ نے پوچھا کہ اچھی خبر کیا ہے تو میں گوں گا بلکل اچھی ہے بلکل پریشانی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو پچھلی مرتبے ہم نے جو بات کی جس پہ ہم نے کنکلود کیا تھا وہ یہ کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجیے کازمائشوں میں سے کازمائش ہے صحیح تو دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ اللہ تعالی بڑے غفور و رحیم ہے بلکل وہ اپنے بندوں کے لیے رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں غفور بھی ہیں کریم بھی ہیں تو پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے ہاں آزمائش میں سے نکلنا کیسے ہے اور اس سے ہم یہ جو ہمارے اوپر زواداری سوپے گئی ہے اس سے عوضہ پرہ کیسے ہونے ہاں اس میں جو کمیاں کو تاہی ہیں اس وجہ سے کچھ تھوڑے سے تفکرات یا کچھ کہہ لیجئے کہ کچھ جو ہم نے میرد لینے ہے کچھ احتیاطی تدابی لینے ہے اس حوالے سے ضرور ہے اگر ہم اسے تعداد کے حوالے سے دیکھنا چاہیں ہم چاہیں کہ گرافز کو دیکھیں تو میں اس میں ایک اچھی بات میں نے پچھلے دو دن میں دیکھی اگرچہ یہ کہنا بہت بہت ہی ابھی جلدی ہوگا آپ دیکھیں کہ ہم ایک سو پچاس غالباً ایک سو تریپن تھا ریکارڈ جو ہماری فکر تھی ڈیس کی لیکن پچھلے دو دنوں میں دیکھئے تو میں کالیا پرسوں جو دیکھا تھا وہ ایک سو تیرہ کی فکر تھی جے تو کام بھی ہوئی تو امید بہرحال جو ہے بحثیت انسان امید میں بہت اچھے کی رکھوں گا صحیح لیکن اگر میں حالات کی طرف دیکھوں اگر میں سٹیٹسٹکس کی طرف دیکھوں اگر میں دیکھوں کہ شماریات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تو اس میں بہرحال ابھی جو گراف میں یا مریضوں کی دادات میں خاطر حکمی جیسے کہتے ہیں اس تک پہنچنے میں شاید ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور جو ہمیں ہمارے ادارے بتا رہے ہیں جو حکومت بتا رہی ہے اس میں تو ابھی جلائی کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ آپ کہنی جیے کہ احتیاطی تدابیر کو لے کے چلنے کا ہے بہت زیادہ ذمہ داریوں کا ہے اور اس میں اس میں میں دوسری بات شامل کرتا جلوں دیکھیں آپ ہی کے جو ہے گورنمنٹ جو ہے نوے جو ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے نوے ہارٹ سپوٹس اور یہ بیس مختلف شہر ہیں جن میں یہ ایڈنٹیفائی ہوئے تو اس کا مطلب ہے بیماری کا زور تو بھی ہے لیکن میں کیونکہ اپنی عادت کے مطابق آپ مجھے بلاتے بھی ہیں اور ہم اسے پوچھتے بھی ہیں اور میں اس پہ بہت فریقنٹلی میں اس پہ گفتگو بھی کرتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ مایوسی والی بات جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں کیونکہ پیشلی مرتجہ ہم نے کہا تھا کہ پھر اس میں تھیٹ کیسے ہو یا ہم نے ہماری ذمہ داری کیا ہے تو ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ سٹے پوزٹر والی جو میں نے کہا تھا کہ اگر ہم صرف اسی کو لے کے چلیں اچھی بات کو آگے لے کے چلیں ہم اچھی بات لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ کیسے ختم بنے جاری ہے یہ میری اور آپ کی تدابیر کے ساتھ ختم بنے جاری ہے کتنا ہم حکومت کی بات کو لے کے چلتے ہیں حکومت ظاہر سی بات ہے حکومت کیا ہے میری اور آپ کے اور لوگوں کے ملکے جو نمائند سے ملکے مندیاں وہ میری آپ کے نمائندے ہیں نا چلی حکومت کو بھی چھوڑ دیجئے اپنے گھر کے اندر تو میں ہی حکومت ہوں میں ہی سربراہ ہوں آپ اپنے گھر میں سربراہ ہیں اپنی حکومت ہے تو وہاں جو ہماری رائیت ہے جو ہمارے بیوی بچے بہن بائی چھوٹے بزرگ ہیں ان کے لیے جو ہے جو ہم زور دے سکتے ہیں یا جو ان دنوں میں ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح زیادہ ہم پریونٹیو میرز جسے ہم احتیاطی تدابیر کہ سکتے ہیں جتنا ہم اپنے جسم کو اپنے آدات کو اپنے طرز زندگی کو اس بیماری کے حوالے سے اسے آگے بڑھا سکیں اسے اپنی ایمیلٹی کو بہتر کر سکیں ہم جو بیماری کے جو تقاضے ہیں ان سے مل سکیں تو پچھری مرتبہ ہم نے جو بات کی تھی اور بہت زیادہ نہیں ہے تین صرف میں تو اپنے سامین کو جو میرے ناظرین ہوا کرتے ہیں ان سے جہاں بھی گفتگوتے تھو ایک کی باتتا ہے پریونٹر میرز ہیں صرف تھی آپ حاصلہ رکھ لیجے آپ جو ہے گلاوز پہن لیجے اور گلاوز پہن بھی اتنا زیادہ دور ہیں ہم کہتے ہیں فاصلہ رکھ لیجے ماسک پہن لیجے اور تیسرا جو ہے صفائی کر لیجے سانیٹائیزر جو ہے وہ کر لیجے کہ کیونکہ بار بار آپ اس کو دھویں گے تو کیا ہوگا کہ جو جراسیم ہیں جو آپ کے ہاتھ کو لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے آپ کے چہرے آپ کے موں تک نہیں جاتے کیونکہ بہرحال اپنے سامین کے لیے دوبارہ سے بتا دوں ہم اکثر جو ہے اپنے گلجے کے جو آگرہی کے پروگرم ہیں ریڈیو ٹی وی پہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ تین ہی جگہ ہیں جہاں سے یہ جراسیم جو وائرس ہے وہ جس میں داخل ہوتا ہے موہ ہے ناک ہے اور آنکھیں ہیں تو بار بار ہاتھ دونے کا جو اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی ہاتھ اگر خدا انخصہ کسی وجہ سے کہیں سے بھی میرے ہاتھ کو جراسیم لگے تو وہ دھلنے سے کیا ہوگا کہ جراسیم جا ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تعداد میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ تو اضافہ ہی ہو رہا ہے اور آگے چل کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں وجوہات یہ ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں جو عوام تو نہیں میں تو اپنے آپ کو موردل دم ٹھہرہا ہوں گا کیونکہ جو سٹے پوزیٹیو میں آتا ہے وہ سب سے اس سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ آپ منفی تاثر جب نہیں دیتے تو اپنے سے بات شروع کرتے ہیں تو غالبا غالبا میں نے یا میرے گر جو میرے دوست آباب عزیز میرے شہری میرے ملک کے باسی جو ہے انہوں نے وہ احتیاطی تدابی نہیں لی جس کی وجہ سے ہم جو ہے بچ سکتے تھے آپ اس میں کچھ گردش ایام کا بھی ذکر آئے گا کہ جن دنوں میں یہ بیماری آئی اور بڑھنے کی طرف جا رہی تھی تو ان دنوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے مذہبی جو ہیں تہوار جو ہیں اس میں لا محالہ جو ہے عید کے موقع پر عید کے موقع جو ہم سے غفلت ہوئی بازاروں میں بہت رش کیا ہم نے ہم نے مساجد میں تو کٹرول کر لیا آپ کو کہ وہاں آپ نے ڈسٹنس بھی کیا وہاں آپ نے تعداد میں بھی کمی کر لی وہاں مارے امہ اکرام جہاں وہ اس تعاون میں آگے بڑھ کر آئے لیکن جہاں صرف میرے اوپر تھا میرے گھر والوں پہ تھا میرے گلی کے لوگوں کے اوپر منصر ہوا جہاں میرے شایر کے لوگوں پہ منصر ہوا وہاں ہم نے کیا کر دیا وہاں ہم نے کیا کر دیا کہ آپ کے ہر بازار میں رش رہا ایسو پیز کو ایسو پیز کو ایسو پیز کو ہم نے جو فاصلہ تھا اس کو تو ہم نے مد نظر بالکل رکھا ہی نہیں کون کون سے بازار کا نام لے لیں کون 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 سے شایر کا جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بجائے اس کے مایوسی کی بات کی بجائے اس کے ہم پیشلی گئی باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں جائے وجہ تو یہ بن گئی آئیے تھوڑا سا آگے جلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے تو جو بڑی عید آپ کیا رہے عید قرما جو آرہی ہے اس کے حوالے سے بھی بے شک بازاروں میں وہ رش نہیں ہوگا لیکن عید قرما تو آرہی ہے تو میں اور آپ جانور دیکھتے بھی جائیں گے اور پھر محارس صاحب کو بتا ہے ہمارے گھر والے بھی جاتے ہیں اور ہمارے بچے بھی جاتے ہیں تو یہاں پر اپنی عوام سے یہ درخواست کی جو ان دنوں کے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ابھی جن ایریاز کو ہٹ ایریاز قرار دیا گیا اور جہاں پہ ہم نے ایسو پی دلاغوئے دلاغوئے دوبارہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا آپ اسے سمارٹ لاک ڈاؤن کہنی جائے آپ اسے ڈیلا لاک ڈاؤن کہنی جائے جو بھی نام لے رہے میں اور آپ میرے سامن دے دیں لیکن ایک عمر ذہن میں رکھئے گا یہ میرے گھر والوں میری گلی محلے کے لوگوں کی بہتری کے لیے جی اس میں صرف یہ جو ہم دیکھیں اس وقت ویو بڑھ گئی تو یہ خدا خاصتہ مزید آنے والے دنوں میں مزید نہ بڑے یہ اس لیے ہے اس میں سکول کا بھی لاز ہو سکتا ہے بچے بھی بڑے تانگ آئے کہ خالہ کی طرف تو لے جائیں مامو کی طرف سے ہو کے میرے گھلی والے میرے محلے والے میرے شہر والے اس طرح سو پیز جو آپ نے لفظ بہت خوبصور سو پیز جو ہیں اس کیا احتیاطی تدابیر کیا ہے احتیاطی تدابیر دوبارہ سے دورا جاتے ہیں مناظرین سامین کے لیے کہ آپ ماس پہنیں میری اور آپ کی سانس ایک دوسرے تک نہیں پہنچنی چاہیے اس کے اندر ڈروپلٹس نہیں پہنچنے چاہیے صحیح ہم فاصلہ اتنا رکھیں جو ہمیں ماہرین بتاتے ہیں کہ جو بات کرتے ہیں کھانسی کرتے ہیں چھین تک میرے وراغ ڈروپلٹس چھ فٹ دور تک جا سکتے ہیں صحیح ہم کم کم شے فٹ کا فاصلہ رکھیں اور تیسرا یہ کہ ہم بار بار ہاتھ اکتے ہیں صحیح ایک بار پھر گفتگو کا سلطہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ جو ہمارے لسنرز ہیں ان کے سوالات پروگرام میں میں شامل کروں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل اس حوالے سے کرونا کے حوالے سے جو مختلف افواہیں گردش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کا اثر بھی ہمارے ذہین کے حصیت سے پڑھتا ہے ان افواہوں کے حوالے سے آج کیا کہنا جائے بہت بہت آپ کے لئے بربقت جو سوال ہے آپ نے پوچھ لیا جو آج کل کتنے میں جس کی بہت جو کام ہے تو بشیٹ میں چیئرمن آ کرونا فائٹ تاس فورس جو ہے ہماری آلائیٹ آ حسپیٹل آ حیثرباد میڈیکل نیویسٹی کی اور اس میں ہم نے بنیادی جو کام سب سے پہلے کیا بہت بڑا اس کا کام ہے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے موٹیویشن کے حوالے سے علاج کے حوالے اور اس پہ مختلف آگے ٹیمز ہیں تو ہم نے جو سب سے پہلے جو اس کا ابتدائی کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو ہم نے کانسل کیا یہ ہے کیا اور پھر ہم نے ڈاکٹرز میں موٹیویشن یہ دی کہ یہ ہم ہی ہیں تھم نہیں آگے بڑھ جانا اس ٹارچ کو اٹھانا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا اور لوگوں کو ہیلپ اٹھ کرنا ہے تو جو اپنے افواہوں کا کیا پہلے سب سے پہلے اس پہ بات کرنا کی ضروری ہے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو افواہ ہوتی ہے وہ ایک کہہ لیجئے علاج ہے اور جو علاج کے بعد کا جو وقت ہے اس میں ہم نے تیع یہ کر لیا تھا کہ ایک ہی چیز ہے جو ہمارے لیے مددگار ہو سکتے اور وہ تھی ایمیونٹی جسے آپ قوت مدافت کہہ لیجئے اگر یہ کسی شخص میں کم ہے میں دوبارہ سے سامین کے لیے جسم کے اندر پنپ رہی ہوگی اور آ کے واپس بھی چلی جائے گی ایمیونٹی بھی دے جائے گی قوت مدافت بھی آ جائے گی لیکن ان کو علامات نہیں ہوں گی میں اسے دوبارہ سے ساتھ الفاظ میں کہتے ہوں کہ پچاسی سے نبے فیصد لوگوں میں وائرس آ جائے گا آ کے وہاں پہ جمع تفریق بھی کہ جمع تفریق تو ملٹیپلائ ہم اسے کہتے آگے اس پہ بڑھوطری کی طرف بھی جائے گا لیکن قدرت نہیں ان کا قوت مدافت جو ہے ایمیونٹی کا سسٹم اتنا اچھا رکھا ہوگا کہ انہوں میں علامات نہیں آئیں صرف دس سے پندرہ فیصد لوگوں جن میں علامات آئیں گے اور خدا انخواستہ خدا انخواستہ ایک فیصد جیسے بھی کچھ کم پرسنٹیج جیسی ہے جن پہ یہ جان لیوہ مرض ہو سکتا ہے اچھا ہم نے تیع یہ کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا یہ تھا کہ بیماری سے پہلے بیماری کے دوران بھی صرف ایک چیز ہے جو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ کہ اس میں عدویات کا ہے اس میں کیر کا ہے اس میں آکسیجن ہے ڈاکٹروں کی طرف سے دیکھ کے ایمیونٹی کو اگر سب سے زیادہ خطرہ ہے تو سٹریس سے سٹریس کیا ہے ڈر ہے خوف ہے ایک بلا وجہ کا تناؤ ہے تو یہ جتنی بھی آپ خبریں لیتے ہیں جھوٹی خبریں جو لیتے ہیں میرے اور آپ کے اندر میرے سامنے اندر یہ انصر لے گیتے ہیں خوف کا انصر لے گیتے ہیں مثلا ہم نے اس میں خود ہی کہتا ہوں بہت زیادہ اس کا مبلغ ہوں کہ ہم نے کوئی نیگٹیو بات نہیں کرنی تو چلی جتنے جتنے نرم ترین الفاظ میں کوئی مضمت کر دیں یا اس کی طرف توجہ دلا دیں اب یہ جو ٹک ٹاک پہ جو خاتون آکے جنہوں نے نرس کا روپ دھرا اور انہوں نے کہا کہ چھ مریض اور ان کو ٹک لگا کے مار دیا گیا وہ بعد نے جب پتا چلا اور یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ وہ خاتون نہ اس کا ڈاکٹری سے تعلق نہ اس کا نرسی سے تعلق اور پہلے کی جو چل رہی زندگی پہ لوگوں کی زندگی پہ اثر کی پڑا ہر ایک شخص نے دوسرے کو بھیجا کہ یہ نہیں کوئی یہ کیا ہو رہا ہے یہ خوف کی لہن اس کے اندر ہیں واقعی کیا یہ بات ہے کیا واقعی ٹکل گیا جا رہا ہے تو اس سے ایک بلا وجہ کا خوف پہلا معاشرے میں ارتاش گبرہت ہوئی اور لوگوں پہ ایک بیجگینی کی فضاء ہوگئی تو جو علاج ہے علاج کے کامیاب ہونے کے جو انگریڈینس ہیں جو اس کے آپ کہہ لیے یہ اجزاء ہیں اس میں سب سے ضروری اور سب سے بڑا جو ہے وہ اپنے معالج پہ اعتماد ہے صحیح آپ دیکھیں کہ اس دور کی سب سے بڑی کم قسمتی کیا ہے کہ ہم نے میڈیا پہ بیٹھ کے ہم نے ٹک ٹاک لگا کے ہم نے صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا مزا پیدا کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سی کلپس چلانے کے لیے ہم نے جو عوام اور جو اپنے معالج کے درمیان اعتماد کا رشتہ تھا اس کو ہم نے بلکہ ختم کر رکھ دیا اس کا نقصان کیا ہوا لوگ جو ہیں اب ہسپتال میں لے کے جاتے بھی ڈرتے ہیں اور جب لے بھی جاتے ہیں تو انہیں شک ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر زہر کا ٹکا قبل لگائے گا تو یہ میں اگر ہمیں وقت اجازت دیتا ہے تو میں آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انجیکشن والا جائے یہ عوام کے اندر اتنا خوف ہے بلکہ میں آپ کو اپنا ذاتی ہم سنی سنائی بات دنی جائیں گے یہ میرے مجھے ہی جن کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں ان گروپس نے بیج کے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے یہ تو آپ کی ڈاکٹر یا نرس دیکھیں کیا ہے میں اپنا کہ بھائی بھلے بانا سادمی یہ نہ تو نرس ہیں نہ ہی ڈاکٹر ہیں ان کا ڈاکٹری شعبے سے دور دور کا تعلق نہیں تو میرے ہی شعبے جو ڈاکٹر صاحب آنتے انہیں ڈھونڈ کے دیا کہ یہ تو خاتون ہیں ان کا مشکلہ یہ ہے ان کا ٹک ٹاک کا مشکلہ ہے اس میں ہاتھ جوٹی سچی خبر صرف اس ہی پھلاتے ہیں کہ ویورشپ کتنی ہوئی صحیح تو میں بڑا سمپل سوال ان سے پوچھ لیا کہ دیری کرونا باری لگ تو میں آگے جا کہ اللہ تعالی کو کیا جواب دے رہے صحیح ملک صحیح لیکن ہم اس نیت پر سوچتے نہیں ہم اس نیت پر سوچتے نہیں میں اس کے ایک چھوٹا صفحہ کے آپ کو سنا دیتا ہوں میرے اپنے ڈاکٹر دوست ان کے اب جاننے والے شیخ صاحب میں نے کہا بڑا افسوس ہوا بیٹی کو کیا ہو میں نے کچھ نہیں ہسپتال لے گئے دوست دکٹر نے ٹکا لگایا اور وہ مر گئی تو اب میں اگدم سے بیٹھے جیسے کسی نے میرے سامنے پھوڑ دیا بم چلا دیا تو میں پریشان ہو گیا تو میں نے تعذیت کیا پوچھا شیخ صاحب دکٹر نے ٹکا لگایا ٹکا کیوں آپ لے کہتے کچھ نہیں بس لے گئے تو وہ ٹکا لگایا اور مر گئے تو میں نے کہ شیخ صاحب جو لے گئے تکلیف نہیں تکلیف تو نہیں تکلیف کہ پھر آپ ہسپیل کیوں گئے ان دراصل ایسی جو میری بیٹی تھی نا وہ پراغنٹ تھی حاملہ تھی اور اس کے ہم بچے کی ولادت کچھ دنوں میں بتورتی تھی میں کہ اچھا پھر کیونکہ سانس کی تکلیف انہیں نہیں وہ بس لے گئے تو انہیں ٹکا لگایا مر گئے تو میں کہ انہیں ٹکا لگانے کیلئے کیلئے بجے میں بات کو تھرہ سا کھول گئے جدی جرہ کرنی پڑی اور جس میں سے برامت کیا ہوئی اور اس نے جیسے کہ میرے تو آسان خطا کر دیا اور میں نے باقاعدہ گلے والا فون کیا تو میں نے جب کریدہ زیادہ تو نے بتایا کہ آس سات دن پہلے ہم ملکے دوران تو قرار میں کہ جی تو تیکہ انہوں نے کیوں کیا نہیں وہ ان کے ریگولر معالج تھی دیکس اب تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے تو میں نے پوچھ لیا میں لکمہ دیا میں نے خون کی کمی بچہ بچہ اس کی ایسے کمزور تو میں نے کہ ٹیکہ کون سال لگا ہے نہیں تین چاہ ٹیکے ملا کے انہوں ڈرپ کے اندر ڈال کے لگائے تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا کہ مجھے دادہ ہوا میں نے پوچھ رہے کہ خون کی کمیٹی ہے تو میں نے کہ ٹیکے لگوانے کے بعد کیا ہوا حالت بگڑ گئی تو اس کے دور لگوالی واپس آگے تو چھے ساتھ دن بلکل ٹھیک نہیں میں کہ پھر کیا کہ لگے پھر کھانسی کی علامت ہوئی تو بخار کی تو ہم نے کہ ہسپتار چل دیں تو میں کہ میں میں گھر پہ رہ کی علاج کر جاتی میں نے کہ پھر آگے کیا ہو کہ شام کو یا رات کو زیادہ خطاب دیں اگلے دن صبح فوت ہوگی سامین یہ ہے حقیقت ٹھیکہ لگانے میں دوسرا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہم سنی سنئی بات میں میں ڈاکٹر ہوں میں جو دیکھ رہا ہوں میں اس میں یہ بھی نہیں کہ میری عوام سادہ ہے میں یہ بھی نہیں کہ میری عوام بھولی ہے میں یہ بھی نہیں کہ میری عوام معصوم ہے ہم صرف الزام تراشیوں پہ جا رہے ہیں میں اگلا سوال رکھنا چاہتا ہوں اپنے سامنے اپنے عوام کے سامنے اپنے سامنے اس سب میں نقصان کس کا ہو رہا ڈاکٹر کی تو ڈیوٹی ہے وہ آئے گا ڈیوٹی کر کے ہسپیال میں چلا گیا میں نے اس پہ الزام رکھا میں جب میرا مریض بیمار تھا اسے لے کے جانا تھا شام کو میں نے سستی بھی کی میں کہہلی بھی کی ٹیکہ لگائے اور مار دیا میں سات دن کا بتان اپسان نہیں کیا پھر مجھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ بچی جو ہے میری بیٹی جو حاملہ تھی اس کو شگر کی شکایت بھی تھی اور اسے گندوں کا واصلہ بھی تھا مریض میرا داخل ہو اس کمرے میں دو مریض داخل سات کی بات کر رہا سات مجھے مریض مجھے بات کر رہا تھا اس نے کہا دات سامنے مریض تا انہوں نے اسے ٹیکہ لگائے اور مر گئے میں نے کہا آپ مریض لے کے دوسرا مریض کی ست دونوں کرونا کے ایک مریض مریض رکھے ہوئے فاصلہ حیدر میں تو انہوں ٹیکہ لگے نہیں وہ دوسرے والی ہوتی ہے جی میں نے پوچھا امبو بیک تھے سانس دے رہے تھے میں سنوی کہنے لگا جی مسنوی سانس دے رہے تھے تو میں نے کہا ٹیکہ لگاتے ہوگا تو انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا اور ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا کہلے گا جی بلکل پوچھا اس کی حالت بہت خراب تھی تو پتہ چاہ رہا تھا کچھ دیر میں جا رہا تھا تو جو لوگ ہسپتال میں گئے ہوئے ہیں جو ان مراحل سے گزرے ہوئے کرونا سے پہلے ہم جانتے کہ جب مریض بلکل آخری دموں پہ ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر اپنی برپور کوشش کر رہے تھے جس کو آپ سی پی آر کہتے ہیں مسنوی تنفس کا نظام ہے وہ کہتے ہیں آپ جو ہے اس کو ریسسیٹیٹ جو کر رہے تھے اور اس دوران کچھ ٹیکہ لگاتے ہیں کہ جو آپ کی آخری کاوش ہوتی ہے کہ شاید بجے اور اس میں جو ڈاکٹرز رہات ہیں جو ہمارے سلجے ہوئے مریض ہیں سامین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگ جن کے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے وہ بج بھی جاتے ہیں لیکن مریض کو مریض کے لوہکین کو اور ڈاکٹر کو یہ علم ہوتا ہے وہ اجازت دی ہوتی ہے انہوں نے کہ جی بلکل آپ اپنی لکھا ہوتا ہے رب کی طرف سے لیکن آپ اپنی پوری کوشش کیجئے کہ جان بچے تو اگر سو کے سو جو مرنے والے تھے اس علاج کی وجہ سے مسنوری نظام تنفس کی وجہ سے یا ٹیکے کی وجہ سے اگر ان میں سے دو تین چار پانچ جانے بچ گئی آپ بچی جانوں کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں آپ ان نائنٹی پائی پرسنٹ کی طرف تو دیکھ رہے ہیں جو اگر ہم یہ کوشش نہ کرتے ہیں ڈاکٹرز رہی کچھ نہ کرتے ہیں وہ سو فیسٹس ڈیس ہوتی ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ انہوں نے پوچھ کے لئے ان کے دیپیز کو پوچھ کے لئے تھا انہوں نے کہا تھا جی اس میں چانس ہیں لیکن آپ کے مرز کی حالت بہت خراب ہے لیکن آپ دوبارہ سے میں آپ کو لے کے جلتا ہوں جب اس نے مجھ سے بات کی تو انہوں نے ایک ہی جمعہ بولا کہ ہم نے بیسوں سے ٹیکر دا ہے تمہر کے تو میں لوگوں سے بھی میں اپنے جو ریڈیو اور ٹی وی کے جو ایکسپرٹس ہاتے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا میں نے خود بھی اپنے پچھلے پروگرام سے کہا اور آج بھی کہا کہ سٹے پوزٹیب لوگوں کو امید دلائیے لوگوں کے ادر حوصلہ پیدا کیجئے انہیں ڈرانا نہیں ہے انہیں اس بات پہ راضی کر رہا ہے کہ آپ ایسو بھی اس کو فالو کریں ان کے اندر اور اپنے جو ان کا معالج ہے ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ جا اسے بحال کیجئے آپ یقین جائیں آپ جا کے پیسوں کا ایک دھیر لے جائیے میڈیکل سٹور پہ جا کے انہیں کہیے کہ ہمیں زہر کا ٹیکر دے دیں گے جو آج کل ڈاکٹر لگا رہے ہیں آپ کو ایسا ٹیکر ٹیکر نہیں ملے گا ایسا ہے ہی نہیں اچھا میں اس دن جو ہے مرے اوپر ایک آپ کہہ لیے یہ حیرت اور خوف کا پہاڑ ٹوٹ برا میں جہاں بھی کوئی لیکچر دیتا تھا یا بات کرتے تھے یا کوئی ویرنس ہیمینہ رہتا تھا تو اس میں ہم بتاتے تھے کہ ایسا نہیں ہے اگر جو ٹیکر لگا کے آپ کہتے ہیں مار دیتے ہیں تو ہمارے اتنے پچاس ساتھ جو ڈاکٹر مرے ان کو ٹیکر کس نے لگایا ہو رہا ہے لیکن ہفتہ بعد مجھ اس کا جواب ملا تو میں ششدر رہ گیا مجھے اپنی عوام پہ آیا کہ آپ جتنا منفی کی طرف سوچتے ہیں اتنا اگر ہم پازیٹیس ہو جائے ان میں سے کس نے بہت خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا جی یہ ڈاکٹر جو مرے ہیں یہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے مریضوں کو ٹیکر لگانے سے انکار کر دیا باقی ڈاکٹر انہوں نے پکڑا اور انہوں نے ٹیکر لگا دیا اتنا بڑا جرب اتنی بڑی باق جو میں نے پیشلی مرتایا کہا تھا کہ میرے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات وہ سنیں بغیر تحقیقے اسے آگے پھلاتا جائے میں صرف ایک جملے پہ ختم کرتا ہوں اپنے نبی کے حکم جائے اس کے اس کی توہین نہ کیجئے جو ان کی وعید ہے کہ انہوں نے جس شخص کو جھوٹا قرار دیا ان جھوٹوں میں شامل ہے کسی کی سنی بات سنی سنی بات کو بغیر تحقیقے آگے مت پھلائیے جو بلکم جی کچھ لسنرز کے سوالات کی طرف آتے ہیں ڈراغ صاحب ماسٹر محبوب احمد سونہباد فیصلہباد سے ہمارے ساتھ ہیں میں ٹل فن کال کی بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کرونا سے پچھنے کے لیے کن ادریات کا استعمال کیا رہا سکتا ہے اور کیا احتیاطی طرح بھی یہ ہے جی آپ نام پہ رہے ہیں ماسٹر محبوب صاحب محبوب صاحب اور باقی دیگر سامین جو ہیں میں آپ سے ارز کر دوں کہ اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کو علامات نہیں آئیں تو بچنے کے لیے میں مخصر مخصر جلدی سے گنوا دیتا ہوں آپ کو ایمیونیٹی کی ضرورت ہے قوت مدافعت کی اور وہ ہم نے تیع کیا تھا کہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند اچھا کھانا اور آپ جو لے رہے ہیں ادویات نہیں متوازم گزہ کھائیے تازہ پھل کھائیے اور وہ گزائیں جن کے اندر جو ہے انرجی کا لیول زیادہ ہے میں گنوا بھی دیتا ہوں آپ بشرت ہے کہ آپ کو شوگر نہیں ہے آپ خجور کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈرائی فروٹ جا ہے کم مقدار میں وہ استعمال کر سکتے ہیں متوازم صاف گزہ کھائیے اور ہلکی پھلکی ایکسس ہے جس میں سب سے ضروری میں نے بتایا تھا کہ صرف آدھا کھنٹا چلنا جس میں آپ تھکے نا وہ یہ احتیاطی تدابیر ہے اور احتیاطی تدابیر ہم صبحوں سے بتا رہے ہیں اور ہم بار بار سے ریپیٹ کر دیں گے آپ اپنے آپ کو سماجی فاص فاصلہ رکھئے دوسرے بندے سے جب بات کریں تو چھے فٹ کا فاصلہ ہونا جائے اپنے ماسک پینا ہونا جائے اور کوشش کریں ان جنہوں میں بار بار ہاتھ دیں بچنے کے لیے تو یہی ضروری ہے کہ آپ رش مینہ جائیں مریضوں سے نہ ملیں جب ملیں تو احتیاطی تدابیر سے بھی ملیں جی عام دور میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم روز بنا زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جن کو نزلہ زبان خانسی ہوتا ہے اور آج کل لوگ بڑی تشویش میں ہیں اس بات کے حوالے سے ک کشم کشم مختلہ ہو جاتے ہیں اور سننے والی جنہوں نے اسی حوال کی سوال پوچھا ہے فیض رسول ہیں سمندری سے انہوں نے پوچھا ہے برام میں آپ شامل میں بہت شکریہ آپ کا اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ مجھے ایک لمبے عرصے سے خانسی ہے دوست آپ آپ مجھے کرونا پوزیٹیو سمجھتے ہیں جبکہ میرا ٹیسٹ ہوا ہے تو وہ نیگے کروا رہا ہے فیض رسول صاحب میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں کہ جو ٹیسٹ جو ہیں پینتیس سے پینتیس تیسٹ لوگوں کا اگر منفی ہے تو این ممکن ہے کہ وہ پوزیٹیو ہو ہم اسے فالس نیگیٹیو بولتے ہیں لیکن اگر آپ کو لمبے عرصے سے خانسی ہے تو ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہم نے کہا کسی کو بھی اگر کوئی دائمی مرض ہے کرونک بیماری ہے تو اس کے ساتھ اس کا امینٹی سسٹم نیچے آ چکتا ہے تو آپ اپنے امینٹی سسٹم کو ٹھیک کیجئے آپ کے جو اپنے وہاں کے معالج ہیں ان سے ملیے اس خانسی کا علاج ضرور کرائی لیکن صرف خانسی جائے اور لمبے عرصے سے چلتی آ رہی ہے صرف اس بنیاد پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کرونا بز رہا ہے یہ بھی غلط ہے لیکن صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے بڑی دیر سے خانسی مجھے کرونا نہیں ہو سکتا دونوں چیزیں غلط ہیں اپنے معالج سے ملیے اور باقی کے انہیں کہیے کہ آپ میں علامات دیکھیں ٹیسٹ اگ نیگٹیب بھی ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ اور علامباز روڈو سلطان سے انہوں نے بھی سوال پوچھا کچھ لیسنرز کے سوال رہے گئے لیکن بہرحال آپ سب کو بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمات ہے آج کے پروگرام میں آپ کو بہت شکریہ سامنیسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام رابطہ کا وقت اب ختم ہوا آپ سب کے لیے یہی دعا کہ آپ جاہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں بھی اپنے دعاوں میں بیار دیکھیں